امران خان کو جس پیرک میں رکھا گیا ہے وہاں کھٹمل اور مچھر ہیں اب لطیب خوصہ صاحب سے ایک سوال ہو سکتا ہے وہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لفٹ فس گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں تو ہم نے کہا کہ جناب یہ لطیب خوصہ صاحب تو کہہ رہے تھے ان کی جان کو خطرہ آیا تو یہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے لطیب خوصہ کو ذمہ داری دیت کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ بریسٹر اعتزاز صاحب ہوں گے یہ زرداری کا کوئی کیس لڑ رہے ہوں گے اور امام خان صاحب کہیں گے جی پنجاب کا سب سے بڑا کورٹ اسلامب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیو سی ٹی وی میں ہوں آپ کی حوست رفصہ ملک آج میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ موجود ہے عبدالسطار خان صاحب ان سے جانیں کہ کیا عمران خان سائفر کیس میں چھوٹ جائیں گے کیونکہ سننے میں یہ آرہا ہے کچھ جنرلسٹ کا بھی اور کچھ لائرز کا کہنا ہے کہ ان کی جان خطرے میں اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جان کی بازی بھی ہار جن جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا نہیں آج سلام علیکم آج سلام عبدالسطار صاحب جیسے کہ نتیف خوصہ صاحب نے ایک بیان دیا پھر اتضاد حسن صاحب نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ ان کی جان کو خطرہ اور وہ ہو سکتا ہے ان کی دیت ہو جائے کیا ایسا آپ کو لگتا کہ ہوگا کہ شادش کی جا رہی ہے سیاست میں جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو جو آپ کو دیکھنے والا ہے نا اس کی یہ خوراک بن چکی ہے سیاسی بیانات دینا چھوڑ دیں تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید آج ان کی خوراک میں جو فود ہے جو میل ہے اس میں کمی واقعہ ہوگی تو سیاسی بیانات ہوتے ہیں خوراک کے لیے لوگوں کی یہ جو لطیف خوصہ صاحب یا بیرسٹر اتضاد حسن صاحب کہہ رہے ہیں ایک اور بات ہے سمپل سی بات ہے ہو سکتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کی ہو کہ ایک دفعہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ جی عمران خان اٹک جیل میں ہے تو جس بیرک میں اسے رکھا گیا وہاں کھٹمل بھی ہیں مچھر بھی ہیں اس کے بعد حکومت نے رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ میں عدالت میں رپورٹ سبمٹ کی کہ ہم یہ یہ دے رہے ہیں دیسی گھی دے رہے ہیں دیسی مرغ دے رہے ہیں اب وہاں ان کا کام بنتا تھا کہ وہ کہتے سپریم کورٹ عدالت میں یہ کہتے کہ جناب یہ سب جھوٹ ہے وہاں تو مچھر اور کھٹمل کے علاوہ ہے ہی نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم دیسی گھی دے رہے ہیں دیسی مرغ دے رہے ہیں اس وقت یہ کیوں نہیں بولے کیونکہ پہلے اینی کی طرف سے ہمیں پتہ لگا لوگوں کو پتہ لگا کہ عمران خان کو جس بیرک میں رکھا گیا وہاں کھٹمل اور مچھر ہیں اس کے بعد جب حکومت نے اپنی عدالت میں رپورٹ سمیٹ کرائی تو سارے پی ٹی آئی کے لائر جتنے بھی تھے وہ چپ ہو گئے خاموش ہو گئے میں نے بھی ایک دول سے پوچھا میں کہا یار آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ صورتحال ہے حکومت نے دی ہے کہ وہ دیسی مرغ ہے اور دیسی گھی ہے وہ تو بڑا چیز ہے بڑا چیز ہے تو اس پہ تو آپ کو بولنا چاہیے تھا حدالت میں بولنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں حکومت جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مچھر اور کھٹمل آپ نے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ رپورٹ کیا کہہ رہی تھی اور عدالت میں چپ رہے ہیں وہ خاموش رہے ہیں اسی طرح سے لطیف خوصہ صاحب اور بریسٹر اعتزاز اب لطیف خوصہ صاحب سے ایک سوال ہو سکتا ہے وہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لفٹ پھس گئی تھی اسلام آئی کورٹ میں اس کے بعد لطیف خوصہ صاحب آئے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کہ میں مرنے والا نہیں ہوں ایک گھنٹہ وہ بند رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سے لگ رہا اس کے بعد کیا ہوا میرے ہی شو میں شیر ابزل مروت ہیں وہ بھی وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ بجارہ پتہ نے کافی عرصے سے ان کے کیسے لڑتا ہے اس نے میرے شو میں کہا اس نے کہا جی وہ لفٹ تو دس پناہ بیس دن کی خراب تھی ہمیں پتا تھا کہ لفٹ خراب ہے اور میں سیڑھیاں استعمال کرتا ہوں تو ہم نے کہا کہ جناب یہ لطیف خوصہ صاحب تو کہہ رہے تھے ان کی جان کو خطرہ آیا تو یہ سارا کچھ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس سے میں سہمد نہیں ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو لہور کا ٹولہ تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ لفٹ خراب ہوتی ہے اس عمارت کی اب یہ ذرا دیکھا ہے لطیف خوصہ صاحب کو اترہ احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیتے یا یہ لفٹ خراب تھی یا مجھے مارنے کے لئے خراب ہوئی ہے یا ان کے گھر پہ بھی تو فائننگ کی گئی ہے لطیف خوصہ صاحب کے فائرنگ بلکہ ڈیفرنٹ ہے ہائی کورٹ کی لفٹ پھنسنہ بلکہ ڈیفرنٹ ہے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں اس کے گھر پہ فائرنگ جو لطیف خوصہ کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا میرے پاس معلومات ہی نہیں اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے کس نے کروائی ہے اور اگر جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے کی ہے انیازی ہے جو اپنا جا رہی ہے والمنڈی میں رہتا ہے یہ اس کا عمران خان کا وہ رشتہ دار ہے تو اس پہ ڈال دیا گیا اب اس کو میں نہیں جانتا اس کیس کو لیکن یہ چونکہ شیر افضل مروت میرے شو میں بولا ہے اس نے کہا جی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں یہ میں ان کو پتہ نہیں کس بیس پہ کس چیز کی وجہ سے رتیب خوصہ صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی اب آپ ہی کی بات کو آپ ہی کی پارٹی کا آپ ہی کی لیگل ٹیم کا ایک میمبر کانٹرڈٹ کر رہا ہے کہ جی میں آتا جاتا رہتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے پتہ ہے ہم سب وکیلوں کو پتہ ہے کہ لفٹ خراب ہے اور یہ میں نے کہا پھر انہوں نے کیوں کہا انہوں نے کہا یہ زیادہ لاہور کے لوگ تھے تو انہوں نے جب لفٹ بند ہوئی ہے تو انہوں نے کہا بھئی اس کے پیچھے بھی اپنی کہانی ایک چھرو کر دے کونسپریسی تیوری کونسپریسی تیوری بہت بکتی ہے جو عمران خان کو چانے والا نا آپ اس کو یہ بات کر دیں کہ جناب جان کو خطرہ ہے وہ عمران خان کا جو سپورٹر ہوگا بڑا بیچان ہوگا کہ دیکھ لانگے یہ کر لانگے وہ کر لانگے اب وکیلوں کو چاہیے خاص طور پر لطیف خوصہ اور بریسٹر رتزاز حسن کے سٹیچر کے وکیلوں کو چاہیے کہ آپ وہ بات کریں جو قانونی نکتہ نگاہ ہوتا ہے اس حوالے سے بات کریں کیونکہ قانون کو آپ جانتے ہیں آپ سیاسی بیانات مت دیں سیاسی بیانات میں مار دیا جائے گا یہ کر دیا جائے گا تو پہلے اس بات کا جواب دیں جو مچھر اور کھٹملوں کی بات آپ لوگوں نے کی تھی آپ کی وکلا نے کی تھی جو عمران خان کو ملے تھے جا کے پہلے آپ اس کی تصدیق کریں کہ واقعی مچھر اور کھٹمل تھے یہ کی نہیں تھے بعد میں جو لسٹ آئی جو سپریم کورڈ میں جمع کرائی گئی کہ جی بیرکیں خالی کرا دی گئی ہیں اور وہاں پہ شفٹیں چینڈ کرا دی گئی ہیں اور دیسی گھی اور دیسی مرک مل رہا تو آپ اس وقت بولتے ہیں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے آپ اس وقت چھپ کر گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے تھے لیکن کیمرے بھی لگائے گئے عمران خان کو تظلیل کیا گیا اتنا زیادہ شور مچا میڈیا میں لطیف خوصہ صاحب لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی جو کہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں میری آرڈینس بھی جانا چاہتی ہے کہ اتضاد حیثن ٹھیک ہے بہت بڑے لوئرز ہیں لطیف خوصہ صاحب بہت بڑے لوئر ہیں یہ پریزنٹو پیپلز پارٹی کو کرتے تھے لیکن یہ آج کل جو ہمائیتی بنے ہوئے ہیں عمران خان کے زیادہ سپیچ کرتے نظر آتے کیا اس پہ زیادہ صاحب انراز نہیں ہوتے ان سے یہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان دونوں کو جانتے ہیں اور خاص طور پر بیرسٹو اتضاد حسن کو جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ بیرسٹو اتضاد صاحب ہوں گے یہ زرداری کا کوئی کیس لڑ رہے ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا یہ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں چیزیں آپ کے سامنے ہو چکی ہوتی ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی لطیف خوزہ صاحب آیان علی کے وکیل تھے آیان علی کے وکیل ہونے کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب نے لطیف خوزہ کوئی ذمہ داری دی تھی اور لطیف خوزہ صاحب اس میں ایسے ہی پیش ہو رہے تھے آیان علی کے کیس میں جیسے وہ آج کل عمران خان کے کیس میں پیش ہوتے ہیں تو اب یہ وقت بتاتا ہے کہ اس وقت آپ غلط تھے یا آج آپ غلط ہو یا اس وقت آپ صحیح تھے یا آج آپ صحیح ہو اب یہ کہنا وکیل کے لیے کہ وکیل کو کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے آپ پر بنی ہو آپ وکیل کے ساتھ بات کریں وکیل آپ کی طرف آ جائے گا میرے پر بنی ہو میں وکیل سے بات کروں گا بات بن گیا تو میں یہ طرف آ جائے گا ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے عمران خان کو بھی دیکھنا چاہیے پی ٹی اے کو بھی دیکھنا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں اتضاد حسن اور لطیف خوصہ تو ایک چوڑ ڈاکو لٹیرے کو اس کی کرپشن کے کیسز میں بچانے کے لیے اس کی وقالت کر رہے تھے آج آپ کے کرپشن کے کیسز کو بچانے کے لیے دونوں وکیل آپ کا کیس لڑ رہے ہیں اب ہمیں سمجھا دیں کہ وہی وکیل ہیں جو ایک چوڑ ڈاکو لٹیرہ جس کو آپ کہتے ہیں عمران خان جن کو چوڑ ڈاکو لٹیرہ کہتا ہے اس میں ترداری بھی آتا ہے اس کے کرپشن کے کیسز میں اتضاد حسن اور لطیف خوصہ پیش ہوتے رہے ہیں آج وہی دونوں وکیل عمران خان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز پڑے ہیں یا باقی کیسز پڑے ہیں اس کے اوپر ہو رہے ہیں تو پی ٹی اے کو بھی دیکھنا چاہیے عمران خان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں جن کو چوڑ ڈاکو لٹیرہ کہہ رہا ہوں اس کے وکیل جو اس کی چوری کو ڈکیتی کو اور ایسی واردات کرپشن کو لٹ رہے ہیں تو بڑی عجیب سی بات مونس علائی صاحب کو بھی کیسے سے ڈاکو ہے یا پنجاب کا ڈاکو ہے سی ایم بنا دیا دوبارہ انہوں نے عمران خان صاحب نے میں نے وہی کہا نا کہ سیاسی بیانات اسی طرح کی ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور عمران خان صاحب کہیں گے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اب یہ بات میں نے نہیں کی تھی کہ پرویز علائی پنجاب کا بڑا ڈاکو ہے میں جنرلیسٹ ہوں میں اتیاد کرتا ہوں میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کی بیس پہ کہتا ہوں کہ یہ سیاستدان نے یہ کیا ہے کرپشن کی ہے غلط کام کی ہے میں اس کی بیس پہ کہتا ہوں میں کسی کوئی چور ڈاکو لٹیرا نہیں کہتا تو اب یہ بتانے والا کہ چور ہے ڈاکو ہے لٹیرا ہے پھر اسی چور ڈاکو لٹیرا کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس اپنے ساتھ کر لیتا ہے پھر اسی چور ڈاکو لٹیرا کے وکیلوں کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے اب یہ مثال ایک ایسی قائم کرنی چاہیے کہ بھی جب آپ کسی کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے ہو تو اس کی چوری ڈکیتی اور کرپشن کو بچانے کے لیے جو وکیل اس کے لیے کیسز عدالتوں میں لڑتے رہے ہیں وہی وکیل آپ کا کیسز لڑ رہے ہیں وہی سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی میکسیمم ہوتا ہے جی انہوں نے فیسیں نہیں ہیں اچھا پھر بتا دیا جائے کہ اتضاء حسن اور لطیف خوصہ صاحب کتنی فیس لیا ہمیں بتا دیں نا پی ٹی آئی والے بتا دیں عمران خان صاحب بتا دیں یا انہوں نے بتا دیں یا فری آف کاؤسٹ ہے یہ کوئی پیسہ نہیں لے رہے لیکن دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں نا جب نواز شریف تھے وزیراعظم تھے وزیراعظم نہیں بھی تھے ان کے جو وکیل ہوتے تھے ان میں ایک وکیل تھا اس نے نو سو نینانوے روپے لیے تھے باقی وکیلوں نے کرولو روپے لیے تھے پوری لسٹ میرے پا پڑی ہوئی ہے کہ اس وکیل نے نواز شریف سے کتنے پیسے لیے تھے فیس کے طور پر یا تو پھر عمران خان یا پی ٹی آئی ہمیں لسٹ دے دے کہ جتنے بھی وکیل ہیں شیر افضل مروت بھی اس میں آیا تکتا ہے اور اس میں جو لیگل پوری ٹیمین کی اس میں آسکتا ہے کہ کون کون بندہ جو ہے وہ ایک فلائی طور پر نہیں فلائی طور پر رفائی طور پر فلائی طور پر کہ نیکیہ کام ہے اس میں ہم کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں نیکیہ کام میں کونٹریبیوٹ کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ فری آف کاسٹ ہمیں ایک بات آپ کے ٹاک رہی ہوں حامد خان صاحب بہت بڑے لایر ہیں بہت دیر تک پریزنٹ کرتے رہے پی ٹی آئی کو لیکن وہ غائب ہیں ابھی منظر عام پر نہیں ہے وہ خان کو کہیں بھی پریزنٹ کرتے نظر نہیں آتے آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے حامد خان کے معاملات عمران خان کے ساتھ اس طرح سے جب وہ جماعت میں بھی تھے بڑے پرومیننٹ پوزیشن پر حامد خان رہے ہیں اور حامد خان نے ایک لمبی چوڑی سٹرگل کی ہے پی ٹی آئی کے لیے حامد خان کو یہ ایسے نہیں تھے کہ جیسے پی ٹی آئی کے باقی لوگ تھے یا وہ لوٹے تھے جو بعد میں پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تو یہ استحقام پارٹی جو ہے وہ اس میں چلے گئے حامد خان اس طرح کے نہیں تھے حامد خان کا یہ تھا کہ ان کا ٹکراؤ رہتا تھا وہ عمران خان کی ہر ایک بات کو سیکنڈ نہیں کرتے تھے وہ بیچ میں ضرور بولتے تھے کہ خان صاحب یہ کام اس طرح سے نہیں ایسے ہو سکتا ہے اب اس طرح کے کتنے بندے ہوں گے جو پی ٹی آئی میں ہوں گے ایک حامد خان کا پتہ ہے اور دوسرے جو پرامیننٹ جن کو لوگ جانتے ہیں وہ پرویز خٹک تھا پرویز خٹک بولتا تھا عمران خان کے سامنے باقی جتنے لوٹے ہو کے گئے ہیں استحقام پاکستان پارٹی کیا نام ہے اس کا آئی پی پی آئی پی پی میں جتنے بندے گئے ہیں خدای قسم یہ عمران خان کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے آپ کے گھر کا ملازم نہیں کھڑا ہوتا علیم خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ مجھے دکھ بھی ہے کہ یہ جو پارٹی میں نے بنائی ہے لیکن بنانے بھی ضروری تھی کہ یہاں کرپشن زیادہ تھی جہانگیر ترین کے ساتھ کیونکہ وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین ان بھی اس پارٹی پر خوش نہیں ہیں بنانے کے لیے کیونکہ ہم خان کے ساتھ ہیں لیکن خان نے ہمارے سے ظلم و حضیاتی کی ہے جسی ویسے ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے میرے خیال میں علیم خان اور جہانگیر ترین دو ایسے لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ہوگا میرے ذہن میں نہیں آرہا لیکن یہ دو وہ لوگ ہیں جتنا پیسہ انہوں نے عمران خان پہ اور تحریک انصاف پہ لگایا ان کی اپنی ذاتی طور پہ جو پرائیوٹ گیدرنگ نہیں ہوتی جہاں علیم خان بلکل اپنے قریبی دوستوں میں بیٹھا ہو یا جہانگیر ترین بلکل اپنے قریبی دوستوں میں بیٹھا ہو تو وہاں یہ بات نکلی کہ جتنا پیسہ ہم نے عمران خان پہ لگا دیا جتنا تحریک انصاف پہ لگا دیا اتنے میں تو ہم شکر ملے ڈال سکتے تھے ان کے اتنے پیسے لگے ہیں دونوں کے علیم خان کے بھی اور جہانگیر ترین کے ٹکا کے پیسے لگے ہیں پیسے کون لگوا رہا تھا عمران خان لگوا رہا تھا کہ جناب یہ فلانی چیز کی ضرور پڑ گیا پارٹی کو تو آپ کریں اب یہ عجیب سی بات ہے ایک جگہ آپ پیسے ان کے لگواتے جا رہے ہیں جب انہوں نے ریٹرن لینا تھا جب ڈیویڈنٹ لینا تھا آویس بات ہے سیاست میں لوگ پیسہ کیوں لگاتے ہیں ڈیویڈنٹ کے لیے ریٹرن کے لیے لگاتے ہیں ورنہ تو خیراتی خیراتی طور پر خرچ کریں ڈونیشن دیں عبدالستار ایدی کو دے دیں چھیپا کو دے دیں تو سیاسی جماعتیں وہ پہ جب پولیٹیکل انویسٹر پیسے لگاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ یہ پیسے میں نے کمانے ہیں اس کی ذہن میں ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اب علیم خان کی اور جانگیر تنین کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی تھی تحریک انصاف پر عمران خان پر وہ اسی حوالے سے ہو رہی تھی کہ ون ڈی دے ویل فائنڈ ڈیویڈنٹ بھی ریٹرن بھی ان کو ڈیویڈنٹ ریٹرن ملا رہی الٹا دونوں اندر جانگیر تنین پر کیسز بن رہی ہیں میں ان کی بیگم بھی ہے ادھر عمران خان صاحب کے حکومت بنی عثمان بزار آ کے وزیراعلا بنا ادھر علیم خان اندر ہو گیا اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے دوسری بات اس میں یہ ہے یہ بات علیم خان پر بھی جانگیر تنین پر بھی عمران خان پر اپلائی کرتی ہے تینوں پر کہ تینوں کو پتہ ہی نہیں چلا یعنی کہ علیم خان کو جانگیر تنین کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عمران خان تو اچھا ہی بندہ نہیں ہے اور عمران خان کو نہیں پتہ چلا کہ جانگیر تنین اور علیم خان اچھے بندے نہیں ہیں یہ جب ان کی جدائی ہوتی ہے دس بارہ سال بعد جا کے تو دس بارہ سال پر اچانک ان کو ریالائز ہوتا ہے عمران خان کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ علیم خان ٹھیک آدمی نہیں ہے جانگیر تنین ٹھیک آدمی نہیں ہے اس طرح جانگیر تنین اور علیم خان کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ عمران ٹھیک آدمی نہیں ہے یہ دونوں کی طرف دیکھ لیں آپ کہ جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے جہانگیر ترین اور علیم خان کو پتہ چل جانا چاہیے عمران کس طرح کا بندہ ہے عمران خان کو پتہ چل جانا چاہیے جہانگیر ترین اور علیم خان کس طرح کے بندے ہیں لیکن جب جدائی ہوتی ہے اچانک دونوں کو دوسرے کی براہیاں یاد آئے تھی عمران خان کو علیم خان اور جہانگیر ترین کی براہیاں یاد آئے تھی جانگیر ترینہ اور علیم خان کے مران خان کی براہیاں یاد آئیتیں یہ عجیب سی بات ہے اس کو مجھے ڈائجس کرنا میرے جیسے بندے کے لیے بڑا مشکل کام ہے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں بتایا کہ اس طرح کی چیزیں ابھی چلتی رہنے کیونکہ سیاست میں ایسے بیانات آتے رہتے ہیں ناظرین آپ کو ہمارا شو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مجھے دیں اجازت